السلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں یمی اینڈ ٹیسٹی ریسپی اچار گوش کی میں یہاں اچار گوش بیف میں بنا رہی ہوں اور گوش جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور میں جو ہوں یہاں ون کےجی جو ہے وہ گوش لوں گی بیف کا اور کیسے ہیں آپ سب اور کون کون بارش کے مزے لے رہا ہے اور یہاں ہم نے سٹارٹ کر لیا سب سے پہلے ہم یہاں اس کے اندر لسن اندر کا پیس لیں گے ون سپون ون سپون لسن اندر کا پیس میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور گوش میں نے اچار گوش اور میں یہاں اچار گوش کا مسالہ ایٹ کر رہی ہوں میں یہاں گوش کو ایٹ کر کے بناوں گی اچار گوش اور اس کو ہم اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اس کے اندر لیمن کا جو جوس ہوتا ہے اس کو کھٹا بنانے کے لئے اور میں نے یہاں مکس اپ کر لیا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر اچھے 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 استر.... اچھے اچھے اس کے اندر اچھے اچھے کیونکہ ہمارا جو گوش ہے وہ اچھے سے مسالک اندر جائے ہو جائے کیونکہ جب میں اس طرح سے یہ ریسپی جو بنا رہی ہو چار گوش کی اس کو ڈیریک گوش کو جو میں گریبی کے اندر نہیں آئٹ کروں گی اس لئے جب میں نے گریبی کر دیا اس کو دو کھنٹے کے لئے جب میں گریبی کریں گے اور اس کے بعد جو ہم اس کی گریبی جو ریڈی کریں گے میں نے یہاں جو ہے وہ تیل لیا ہے اور اس کے اندر جو میں نے چار پیاس ڈالے ہیں کھٹے ہوئے اور اس کو جو میں براؤن کر دوں گی یہ ہمارے جو پیاس ہیں یہ براؤن ہو گئے ہیں اور اس کے اندر جو میں ٹوٹے بل سپون جو لسند رکھا پیز جو وہ میٹ کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے ابھی پانی اٹ نہیں کر رہا ہے یہ بھنگر رہا ہے تیل کے اندر کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں اس طرح جو ہے وہ گریبی جو ہے وہ ریڈی کرتی ہوں پانی جو میں بعد میں ہی اٹ کرتی ہوں کیونکہ اس طرح جو وہ مسالے کا جو رنگ ہوتا ہے گریبی کا وہ بہت زیادہ جو ڈاک ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے سورک سورک جو گریبی بنتی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ 1 ڈیبل سپون پیساوہ دھنیا اٹ کیا ہے اور 1 ڈیبل سپون جو ہے وہ ہلزی اٹ کری ہے 1 ڈیبل سپون جو میں نے لال میچ اٹ کری ہے اور اس کو جو ہے ہم اچھے سے جو ہے وہ فرائے کر لیں گے تھوڑا سا اور میں نے فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھی ہوئی ہے ہاف کپ جو ہے میں اس کے اندر پانی اٹ کر دوں گی اور اس کو جو اچھے سے میں اس کو بھول لوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے 1 ڈیبل سپون نمک اٹ کر رہا ہے اور اس کو بھول لوں گی میں نے فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھی ہوئی ہے یہ مسالہ جو ہے یہ بنتا رہے گا اس کی گریو جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی رہے گی منہ اور ہماری جو گریو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ آدھی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں ٹیماٹر ڈال دوں گی کٹے ہوئے اس کو میں نے گرینڈ جو ہے وہ نہیں کرا ہے میں یہاں اسی طرح سے جو ہے اس کو کاٹ کے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں مسالے کے اندر اور اس کو جو اس ٹیم آجے ہی ٹیماٹر کے اوپر تو اس کی جو چھلکیں وہ میں نکال لوں گی میں اسی طرح جو ہے اس کی گریو جو ہے وہ ریڈی کرتی ہوں آپ لوگ چاہے تو اس کو گرینڈ کر کے بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ٹیماٹر کا پیس بنا کے اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح سے جو ہے وہ گریو بناتی ہوں زیادہ در اس کو جو ہے وہ میں فائف سے سکس منٹ تک جو ہے اس کو اس ٹیم آنے دوں گی اور ساتھ ساتھ جو میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپن جو دائی بھی ایٹ کر دی ہے یہ ہمارے جو ٹیماٹر ہیں اس ٹیم آ گئے ہیں اس کی چھلکیں جو ہیں وہ لائدہ ہو گئیں اور اس کے میں چھلکیں جو ہیں وہ نکال لوں گی اور اس کو جو ہے میں سپون سے جو ہے وہ میش کر دوں گی اور اس کے اندر جو اچھے سے جو ہے اس کو بھون لوں گی اور بہت زیادہ یمی بند ہے چار گوش آپ لوگ ضرور کریئے گا آپ لوگ مطن میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیف میں تو میں بنا ہی رہی ہوں آپ لوگوں کی جیسی بھی جو پسند ہو جو بھی ٹیسٹ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کی جو ہے میرے گریوی جو ہے وہی ڈیڈی کر لی ہے تقریباً اور ڈیمارٹر جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ میش ہو گئے آپ لوگ چاہیں تو اس کے بعد جو اس کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری جو راغن ہے وہ بھی علیدہ ہو گئی ہے اس کا جو آئل ہے وہ بھی جو پرات چکا ہے اور جو ہم نے جو ہے وہ میمینیٹ کیا تھا بوش بیف کا وہ اچھے سے میمینیٹ ہو گیا ہے دیکھیں کس طرح سے جو اس کی جو شکل ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور بہت زیادہ یمی لگ رہی ہے ابھی سے یہ میرا تو ابھی سے جو ہے اس کو کھانے کا جو ہے وہ مزہ آ رہا تھا موڈ ہو رہا تھا اس کو کھانے کا اچھے سے جو ہے میرینیٹ ہو گیا ہے اب میں جو ہوں اس کو گریوی کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور بہت زیادہ مشکل نہیں بہت زیادہ ایزی ہے آپ لوگیں اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور بہت جلی بھی جو ہے وہ بند جاتی ہے بس جو ہے وہ میرینیٹ کیا وہ گوش ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے میں اچھے جو ہے وہ ڈال کے جو اس کو بھول لوں گی کیونکہ جو گوش کی جو سمیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ جو ہے دور ہو جائے اس لئے میں اس پچھے سے بھول لوں گی اور اس کا جو وائل ہے وہ جو ہے وہ پرانہ سٹارٹ ہو جائے گا اس مطب یہی ہے کہ ہمارا جو مسالہ ہے جو ہم نے گوش ڈالا ہے ایک گریوی کے اندر وہ اچھے جو ہے وہ بھول گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہاں ہری میرینیٹ چلے ہوں اس کے اندر ڈال لے کے لیے میں نے یہاں پہ سے چھے ہری بیچے ری ہیں اگر آپ لوگا زرڑا ڈالا چاہتے ہیں تو دو ٹھینıٹ میں نے وہ اچھا رکوش کا مسالہ بچایا جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال کروں گی آپ لوگ چاہیں تو اس کو لئے در سیںarett کی جوisk ایندر لیں جیو میں وہ سہ چھے جو اس کے اندر ڈال چاہتے ہیںые یہ ہیں کہ loreң اس کے اندر ڈالیں نے میں اپدر چاہیے یہی آج آج کے جوے یہاں نے حسTON کیا یہاں ہماری 10 میں مصاصل Anybody اس کے اندر فیل کروں گی اس طرح مسالہ اس کے اندر فیل کر دیں گے اور بہت زیادہ یمی لگتی ہیں یہ ہری میرچے جب ہم لوگ سالن میں جب ہم کھاتے ہیں بوٹی کے ساتھ اس کو ہری میرچ کو تو بہت زیادہ یمی لگتی ہے اور بھراما جو مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے اس طرح جو ہے وہ بھر کے ہری میرچے آپ لوگ کو ایک ریسیبی جو ہے وہ ونیاں کڑ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ضرور ریسیبی بناوں گی یہ ہے کہ میں بھی چکریے اور ضرور ٹرائک کرئے گا آپ لوگ کو میں بھی ٹرائک کروں گی اور مجھے کمیٹس باکس میں بری محبت زیادہ پر باکس میں بنا دیا کریں کہ کون کونسی ریسیپیوں آپ لوگ دےنا چاہتے ہیں اور بلوک دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ لوگ کے لیے جو لے کر آتی رہوں گی ریسپیاں لے کر آتی رہوں گی لیکن میری ویڈیو پوری چاہے وہ لازمی چاہے وہ وچ کر لیا کریں اچھی طرح سے یہ جو ہمارا مسالہ ہے اور جو میں نے اس کے اندر چاہے وہ میں نے ارنیٹ کیا وہاں گوشٹ ڈال کے بھوننا تھا وہ دونوں چاہے وہ اچھے سی جو بھون گئے ہیں اور اس کی جو روگن ہے وہ اوپر آگئی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کو اس طرح سے رکھنا تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر چاہے وہ تھوڑی سی جو اور گری بھی بناوں گی اگر آپ لوگ ایسے ہی رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی چیز سے اس کو کھانا سا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا تاہتان یا گھر کی روٹی چپاتی سے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ لوگ اور بہت زیادہ خوشبو آری تھی چار گوشکی اور بہت زیادہ یمی بنتا ہے ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ کو اور مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے میں جہوں اس کو ٹرائے کرتی رہتی ہوں یہ جو ہے ہمارا ریڈی ہے اور میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہف کپ ڈال کے جو ہے اس کی گریوی جو گل گل ریڈی کر لیتی اور میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہنی بیچے ڈال دی ہیں اور ہنی بیچے جو ہے اس کے اندر فائسس اس میں تک ہم ڈال کے جو ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سٹیم دے لیں گے اور بہت زیادہ جو ہے وہ خوشبو آنے سٹارٹ ہو گئی تھی ہنی بیچے ڈالتے ہی اور زیادہ اور دینر کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں یہاں بیٹھے کے دینر کرنے کے لیے ہمارا جو چار گوش ہے وہ بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اور میں یہاں کھا رہی تھی چپاتی سے اور آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبکرائب لازمی کر دیے گا بیل آئیکن بھی بجا دیے گا اب میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ